موسم سرما کی آمد اور نئے سال کی خوشیہ منانے کے لیے وادی کلاش میں منقض ہونے والے مذہبی تہوار جمعوس سرازرائی کا بقائدہ آغاز ہو گیا کمانڈن باجور سکاؤٹس کی جانب سے منقضہ گرینڈ جھڑکے میں باجور کے ایک سو پچاس نامور ملک اور مشران نے شرکت کی محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخواہ کی جانب سے وادی کلام میں واقعہ دو سو پچاس سالہ تاریخی مسجد کے تزین و آرائش اور بحالی کا کام جاری ہے جس کا مقصد مسجد کی ثقافتی اور مذہبی اہمیت کو برقرار رکھنا ہے کمانڈر ساؤت وزیرستان سکاؤٹس نے وانہ کے مقامی لوگوں اور علماء کرام سے ملکات کی ملکات نے مستند اسلامی تعلیمات کے فروغ، معاشر میں دینی علوم کے حامل افراد کی کردار اور ذمہ داری پر تبادلہ خیال کیا گیا سوات میں سیاحت کے فروغ کے لیے سیکیورٹی فورسز کے تعاون سے مالم جببہ میں دوسری جیپ اور بائیک ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی میں ملک بھر سے تیس جیپے اور پندرہ بائیکز حصہ لے رہی ہیں